بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی اب آپ نے اس طرح سے انچ ٹیپ کو رکھ کے پہلے دیکھ لینا ہے کہ کپڑا آپ کا پورا ہے اب آپ نے آستین کی کٹنگ کرنی ہے آستین کی کٹنگ کرنے کے لیے کپڑے کی کھلی سائٹ پہ تین انچ ڈاؤن کرتے ہوئے اس طرح سے میں نشان لگاؤں گی اور اس نشان پہ ہم آرم ہول کی کٹنگ کریں گے آستین کی کٹنگ کرنے کا کمپلیٹ میتھرڈ ڈیٹیل کے ساتھ میں پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اوپر آئی بٹن پہ اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ شیپ دینے کے لیے میں نشان لگاؤں گی آپ نے اپنے کندے سے کونی تک کا ناپ لینا ہے جو بھی آپ کا ناپ آرہا ہے آپ نے وہ نشان یہاں پہ لگانا ہے تو نارمل جو ہوتا ہے وہ دس انچ ہوتا ہے زیادہ ہو تو گیارہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں دس انچ پہ نشان لگا رہی ہوں یہ کونی تک کا نشان ہے اب آپ نے اپنے بازو کی گولائی کا جو نشان ہوگا آپ نے ناپ لینا ہے اور وہ یہاں پہ لگانا ہے تو یہاں پہ میرے بازو کا جو گولائی تھی وہ چھیں انچ تھی تو وہ یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا اور اس نشان کو میں سیدھا کر لوں گی کہیں سے بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں آسین جتنی بھی آپ نے کھلی رکھنی ہے آپ نے اتنا نشان لگانا ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً آٹھ انچ کا نشان لگایا ہے اب ان نشانوں کو میں سکیل کی مدد سے اس طرح سے سیدھا کر دوں گی اس طرح سے تو یہ ہمارا سلائی کا نشان ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے تقریباً ایک انچ مارجن رکھتے ہوئے یہ کٹنگ کے لیے نشان لگا رہی ہوں اس طرح سے نشان لگا لیں گے اور ان نشانوں پر پھر ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہاں سے آپ نے تقریباً ہاف انچ کی گولائی دینی ہے تو اب میں کٹنگ کرتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو آپ لوگ بھی اگر گھر بیٹھے آسان طریقے سے سلائی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیا کریں اور سب کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تو یہاں پہ اس طرح سے میں کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ ہاف انچ کی جو گولائی دی تھی اس کی بھی میں کٹنگ کر لوں گی اور یہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میں فرنٹ پلے کی کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے اور اس کے بعد میں اس کی سٹیچنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اچھا تو اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم آستین کو فولڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ہلکی سی گولائی دی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے سٹریٹ بھی بنا سکتے ہیں تو گولائی کی وجہ سے میں سب سے پہلے اس طرح سے ایک بار فولڈ کروں گی اور پوری آستین پہ سلائی لگا لوں گی اس طرح سے کرنے سے گولائی میں جو آستین بنی ہوتی ہے اس کی سلائی بالکل پرفیکٹ آتی ہے تو یہاں پہ ایک بار میں اس طرح سے سلائی لگاؤں گی اور پھر دوبارہ سے اسے فولڈ کر لوں گی اس طرح سے اگر آپ سٹریٹ آستین کٹ کرتے ہیں تو پھر آپ جس طرح نارمل آستین فولڈ ہوتی ہے اس طرح بھی فولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس سے گولائی میں شیپ دی تھی تو اس لیے میں نے یہ میتھرڈ یوز کیا اب میں یہاں پہ آستین کی فٹنگ کی سلائی لگا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے شیپ دی تھی اسے ہلکی سی گولائی اس طرح سے دیتے ہوئے میں سلائی کمپلیٹ کر لوں گی اور یہاں پہ سلائی کو پکا کر دوں گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور بلکل جہاں پہ ہم نے شیپ دی تھی وہاں پہ ایک ہلکا سا کٹ لگا لیں گے تو اس کی شیپ بلکل پرفیکٹ آئے گی اور یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں آئرن کر کے آستین کو سیٹ کر لیا ہے اور کتنی خوبصورت یہ آستین بن گئی ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ لوگ لائک ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں دیجئے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ